وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کو ویکسین کرونا کی ویکسین نہیں ملے گی لیکن دوسری جانب بھارت ویکسین بنانے والی کمپنی سے رابط ہے پترکار راب کلاسرا بات کر رہے ہیں کورونا ویکسنائزیشن کے وارے میں جو کی ہونا ہے پاکستان میں اور انڈیا سے انہوں نے کچھ کمنٹ پاس کیے ہیں انڈیا کو لے کر انڈیا کی ہیلتھ منسٹری کے کچھ اسٹیٹمنٹ دیکھ کر دوسروں راب کلاسرا نے بولا ہے عمران خان نے سیدھا منع کر دیا ہے پاکستان میں یہ ویکسین آئے گی اگر ان فیوچر یہ ویکسین کہیں ڈیبلپ بھی ہوتی ہے تو یہ پاکستان میں نہیں آئی ہے ایسا عمران خان نے بولا ہے اور وہیں انڈیا نے پلان کر لیا ہے کیسے ویکسنائزیشن کرنا ہے کیسے ویکسین کو ایک ایک ناگرکوں کو پہنچانا ہے ایسا انڈیا نے پلان کر لیا ہے ایسا راب کلاسرا بول رہے ہیں تو چلیے دوستہ میں کسی دیری کے ویڈیو کی اور بڑھتے ہیں اگر ہم کار بھی لیتے ہیں تو فیدہ کوئی نہیں تھا کیوں نہیں فیدہ تھا آپ یہ کیبنٹ میں سنیں گے کیبنٹ کے گفتگو ہو رہی ہے انہوں کا فیدہ اس لیے نہیں تھا کہ ہمارے پاس سٹوریج کی وہ نہیں ہے ہمارے پاس لیجسٹیک نہیں ہے ہمارے پاس ایکویمنٹس بھی نہیں ہے کوئی مین نہیں ہے سٹور کرنے کا اینڈ کیا ہوا آمیر صاحب کہانی لمبی ہوگی ذرا اس کے بعد تمام نے کہا انہوں نے کہا جی اس کا پھر کیا حل ہے انہوں کے بعد سارے مطمئن ہوئے ایک ہی حل نکالا گیا جس کی تقریر آج عمران خان صاحب نے کی ہے سوشل ڈسٹنسنگ کریں ہاتھ نہ ملیں ماسک پہنے یہ 22 کروڑ پاکستانی کے لئے یہ میسج آیا ہے کیبنٹ کے ہی ایسٹ فورم سے ایک سال چاہم فسے ہوئے ہیں پوری دنیا یہ اپروچز کر رہی ہے کوئی آکے اپنے ارے ایمیٹس کرنے کی کوشش کر رہی ہے مین ویل میں میں نے بیٹھ کے جب یہ چیزیں دے کے انہوں نے کہنا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کر سکتے کہتے ہیں جاگ دے رہنا ساڑے دے رہنا میں ریپیٹ کر دوں آپ نے شاید بریک ہے نا بریک کے بعد یہ بات کرتے ہیں میں نے بھی چھوڑ دا ہوں یہ میں خود ڈر گیا ہوں سنکے آپ کے ساتھ پوری دنیا میں یہ آ رہی ہے کہ کرونا کی دوائی نکل ویکسن نکل آئی ہے نائنٹی پرسن نائنٹی فائی پرسن کے درمیان میں اس کی ریزلز آ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ میں یہ ڈسکس ہوئے کہ ہم وہ لوگوں کو یہ امید ہی نہ رکھیں کہ ہمارے پاس وہ ویکسن آ رہی ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے کوئی کسی قسم کی اس پر انویسپنٹ نہیں ہے اور ہمارے پاس وہ دوائی نہیں آ رہی یہ آپ کہہ رہے ہیں جیکٹ لی انہوں نے بڑا کلیر یہ میسے دیا ہے کیبنٹ سے پاکستانیوں کو ویکسن نہیں ملے گی اس سے بریک کے بعد بات کریں گا ساتھ رہے گا ویلکم بیک نازجن میں کلاس اپ کے بعد ذرہ دفعہ ریپیٹ کر دوں کیونکہ مجھے حضم نہیں ہو رہی ہے وہ ویکسین کرونا کی جس پہ پوری دنیا امید لگائے بیٹھی ہے وہ پاکستانیوں کو نہیں ملنے جاری ہے کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہاتھ اٹھا دیئے میں صحیح کہہ رہے ہیں اور انڈیا کیا کر رہے ہیں انڈیا یہاں کیا رہے ہیں اب سٹوری ہے بہت سے لوگ اس کو بائی کریں گے جو ان کے وزیر بھی کال پہ آگے ٹویٹ بھی کریں گے اور ہمیں سمجھائیں گے کہ بھائی صاحب ہم تھارڈ والڈ کے کنٹریز ہیں لہٰذا ہم کہاں پہ اسی درجے کی یہ ویکسین کو وہ پہلے سے لوگوں کو کائل کر لیں یہاں پہ آپ پہ اللہ توقع بڑی چلتی ہے اس لیے وہ کائل ہو بھی جائے گی بائیس کروڑ کے عویسے میں کلیریفائی کر دوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ جنہوں نے کیمنٹ میں اگر بنا دیا ہے اس کی ویریس رپورٹ جو آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کونسی ویکسین ہے کون بنا رہا ہے اس کو کیسے رکھنا ہے آٹھ ڈگری سے لے کے پچاس اور اسی مائنس تک جو ہے نا اسٹوریج ہوتی ہے بھر یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ نیوکلیر کنٹری جو ہے وہ اس کو سٹوری کر سکتا ہے اب انہوں نے تو کھڑ دی ہے اللہ جانے تو اس کے بعد عوام جانے اللہ توقع پر چھوڑ دیا ختم ہوگی بحث وہاں پر انڈیا کیا کہا رہے تھا تھوڑی سے میں نے وہاں ریسارچ ڈالی اگرین کیونکہ ہم ساری چیزیں انڈیا کے ساتھ میچ کرتے ہیں مقابلہ ڈالتے ہیں انڈیا نے یہ کیا تو ہم نے یہ کیا وہ کہتے ہیں پاکستان نے یہ کیا تو ہم نے کیا بہتر سال سے مقابلہ چل رہے ہیں اب یہاں مقابلہ نہیں ہو رہا انڈیا نے کیا کیا میں نے ان کی ان کی یہ ہیلتھ منسٹری کے فگرز ایک رہا تھا جو ہی انہیں پتا چلا ہے کہ اس کی اس کی ویکسین وغیرہ ہے پہلے تو خود بھی انہوں لوکلی طور پر کوششیں کی ہیں کچھ دو چاٹریل کامیاب بھی ہوئے ان کے یا ایشیا میں دو بول کی تھے یا چینیز سے جو اس پہ کام کر رہے تھے یا انڈیا سے وہ اس پہ کام کر رہے تھے ان کی فاربا سوٹیکل ان کی جو ریسارچ ڈیویلمنٹ ہے انڈیا کی وہ یہ بہت آگیا ہے اس میں یہ اگر پاکستان بہت ساری وہاں سے امپورٹ کرتا ہے وہاں سے ڈرگز وغیرہ جو ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس کمپنی سے رابطہ کیا ہے جس کمپنی یہ ڈرگز بنائی ہے ویکسین بنائی ہے دونوں کمپنی سے جو ایک فائزر سے بھی اور بائیو اینٹیک جو دوسری کمپنی ہیں ان دونوں سے ان دونوں کو ہم نے کہا ہے کہ آپ کے اس خطے میں ڈیڑھ ارب یہ رہتے ہیں لوگ رہتے ہیں اس ملک میں ہمیں ان کی جانوں کے فکر ہے ہمارے شہری ہیں ہم سے بات کریں کتنے پیسے لینے ہیں کتنے ہم نے آپ کو فنڈنگ کرنی ہے اور کتنی ویکسین ہمیں کیسے مل سکتی ہے اس کے دو چار آپشنز وہ زیرے غور ہیں کہ وہ اگین ویکسین انڈیا میں پروڈیوز کر سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ کچھ میوچلی اگریمنٹ ایسا ہو جاتا ہے اپنے اپنے جو آپ کی وہ جو بھی فارمولے ہیں یا وٹ ایوار ہیں ان کو پیمنٹ کریں اس کے اگر یہ ایکسچینج اس کو ڈرگ کمپنی کو فارمولا ہمیں دیں یا جو بھی اس کے جو اس کے ہیں اب اس کے اس کے ٹیکنک جو پائنس ہیں وہ کر کے انہوں نے کہا جی ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں وہاں کی حکومت نے ہاتھ نہیں کھڑے کی ہے کہ بھائی صاحب ہم تھانڈ بارڈ کے کنٹریز ہیں ہمارے پاس نہ پیسے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی اپروچ ہے نہ ہمارے پاس اس کو ایٹی درجے کی کرنے کی کیا ہے پوچھا کیا ان سے سر کہ ایٹی درجے کی جو بات کی جا رہے وہی سوال جو کیبنٹ میں جو لوگوں کو گھما دیا گیا اسی درجے پہ تو ہم نہیں کر سکتے انہوں نے کہا جناب ہم لجسٹک میں بھی کام کر رہے ہیں یہ لجسٹک یہ ہوتی ہیں ہم لجسٹک میں بھی کام کر رہے ہیں اور اس کو بھی ہم انشور کریں گے کہ ہم اس کو کیسے پریزار کر کے لوگوں تک پہنچائیں اگلا سوال ہوا اسے ہیلتھ منسٹری کے افیشل جو ہیں جو اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے میں رہتے ہیں ان کا کیا بندباست ہوگا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں افورڈ کر سکتے ہیں پیسے والے ہیں وہ تو لے لیں گے اس کا انہوں نے جواب دیا کہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کے درمیان انتیاز نہیں کرتی یہ ہم بالکل نہیں کریں گے کہ شہریوں کو پہلے دیں اور دیاتوں کو بعد میں جائیں اسلامز والوں کو نہ دیں جو ہی ہے کہ ہمارے پاس اور انہوں نے اس کی ڈیٹس بھی دیں ہیں پروجیکٹ ہے ان کا انہوں نے پلان بنا لیا ہے کہ اگر یہ جب ویکشن کبھی آئے گی تو اس کو کیسے لگانا ہے کہاں پہ جانا ہے گاؤں میں کیسے جائے گی شہر میں کیسے جائے گی اور اس کا جو ہے وہ جو ہے پلان ہے نا پلان بناوا ہے انڈیا میں انڈیا میں اور انہوں نے کہا ڈیٹ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں اگلی ارلی نیکسٹ ایر جو ہے ہم یہ یہ کوشش کی جا رہی ہے ارلی نیکسٹ ایر سے یہ ساری وہاں کی وہاں شروع ہو جانی چاہیے مجھے یاد آگیا اب بات تھوڑی چھوڑی سیکنڈ پر چلے گئے یہ پرنس کریم آگا خان جو ہیں سیکنڈ ان کی میٹوپیوگرافی پڑھا تھا بڑی خصورت آٹوپیوگرافی ہے ان کے دور میں بھی میرا خیلی اٹھارہ سو بیانویں یا سامتنگ میں جب انگریز یہاں پہ تھا اس وقت بھی وبا آئی تھی اسی طریقے کی یہاں پہ بھی آئی ہوتی پینڈیمک آیا تھا انگریز انہوں نے یہاں پہ جب آئے تھا جی یہاں پہ آئے تھا وہ اس کا ان کا امپورٹ ہو کے یہاں پہ آئے تھا جازوں کے ذریعے بلا بلا اس وقت بھی انگریز انہوں نے یہاں کے لوگوں کے لیے وہ جو بہر سے آئے ہوئے تھے انہوں نے انشور کروائی تھی ویکسینیشن یہاں کے لوگوں کو کرانے کے لوگ اس وقت بھی نہیں کروا رہے تھے لوگوں کو اس وقت بھی ڈاوٹ سے کہ مسلمانوں کا خلاف ہمارے خلاف بہت بڑی سازش ہے سب سے زیادہ ہمارے ہی طبقات کر رہے تھے ہمارے ہی بس بھی کر رہے تھے ویکسینیشن حرام ہے نہیں لینی نہیں کرنی انگریز انہوں نے وہاں سے اٹھارہ سو بیانوے یا اٹھارہ سو چھانوے میں ہندوستانیوں کے لیے جو ہم بھی تھے انہوں نے ارینج کروائی تھی ویکسین عمران ہم نہ ارینج کرا سکتے ہیں آمی صاحب لاسٹ وون مینٹ آمی صاحب آمی صاحب کی اس کے لیے ایکسپلنیشن ہونی چاہیے اور وہ ہمارے ساتھ کل شیئر کریں گے کیونکہ میرا یہ تاثر تھا پہلے کہ جو چائنہ ویکسین جو بنا رہا تھا تو ہمیں انہوں نے دان کرنے کا یہ دیا بات تھا انڈیا کہ جناب یہ ہم سے اگر نکل گئی تو جن ملکوں کو دی جائے ہی ان میں پاکستان بھی شامل تھا بر اس کے اندر اگر ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر پیسے نہیں ہیں تو میرے حال ہمیں ایفرٹ گورنمنٹ کو نظر آنا چاہیے کیونکہ دنیا بھر میں یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ جناب یہ امیروں اور امیر ملکوں کے لیے نہیں ہیں ایشیا اور افغانستان میں بھی اس کے ٹیسٹ کیے جائیں کہ وہاں پہ اس کی کیا افیکٹیونس ہے تو اس کے لیے کم از کم نظر آئیں کہ پرائی منسٹر صاحب یا ہماری ہیلت منسٹری اپیل کر رہی ہے کہ یہ غریبوں کے بھی سنی جائے ہم نے ویڈیو دیکھا یہاں پر پاکستانی ویڈیو کا ہوتا ہے انت آپ یہاں سے ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں دوستو راپ کلاسرا اور عمر مطین نے پاکستان میں کرونا ویکسنائیجیشن کے بارے میں بات کی ہے اور انہوں نے کلیرلی عمران خان کو کوٹ کرتے ہو بولا ہے کہ عمران خان نے بول دیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ویکسین نہیں آنے والی ہے اگر دنیا میں کہیں ویکسین ڈیبل اپ بھی ہوتی ہے تو وہ پاکستان میں نہیں آئے گی آپ کو سوسل ڈسٹینسنگ اور ماسک پہن کر ہی کام چلانا پڑے گا ایسا راپ کلاسرا نے بولا ہے عمران خان کا ریفرنس دے کر اور راپ کلاسرا نے بولا ہے کہ ہم ہمیزہ انڈیا سے تلنگ کرتے ہیں ہر چیز میں انڈیا سے اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں تو کورونا ویکسنائیجیشن کے بارے میں انڈیا نے پہلے سے پروپر تیاری کی ہے ایسا راپ کلاسرا بول رہے ہیں انہوں نے ہیلتھ منسٹری کا حوالہ دیتے ہوئے بولا ہے کہ انڈیا نے ہر ایک ناغرک کو ویکسین پروائیڈ کرنے کا ویکسنائیجیشن کرنے کا وعدہ کر دیا ہے اور انڈیا میں پہلے سے ہی ساری تیاریہ ہو چکی ہیں ایسیا کے گمل دو ہی دیس ہیں جو ویکسن ڈیولپ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ان دونوں دیسوں کے نام انڈیا اور چین ہیں اور ان کے ویکسنائیجیشن پروسز اور ویکسن ڈیولپ کرنے میں بھی تھرڈ ٹرائل تک یہ پہنچ چکے ہیں اور ساید کچھ دنوں میں ویکسن ڈیولپ کر لیں اور اگر دنیا کے کسی دیس میں بھی ویکسن بنتی ہے تو راب کلاسرہ نے بولا ہے کہ انڈیا نے پہلے سے ہی اس کمپنی سے ٹائ اپ کیا ہوا ہے کہ ہماری آبادی دیڑ سو کروڑ ہیں لگ بھگ ہمیں ویکسن دے ہم اسے ہر ایک ناغرک کو پروائیڈ کریں گے یا ہمیں اس کا فارملا دیں تو ہم اسے بنائیں گے اور ساری دنیا میں پہنچائیں ایسا راب کلاسرہ بول رہے ہیں اور وہیں دوسری اور عمران خان نے ساپ کہہ دیا ہے کہ ہم کسی بھی ناغرک کو ویکسن نہیں دے پائیں گے تو یہ تلنا کی ہے راب کلاسرہ نے آپ راب کلاسرہ کو جانتے ہوں گے پاکستان کے one of the most daring پترکار جو کی سچ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا سچ سامنے رکھتے ہیں لیکن پچھلے کچھ سمجھ سے ان کے اوپر بھی کافی جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس وجہ سے آپ صاحب یہ اپنا اس طریقے سے جو view نہ رکھ پائیں جو پچھلے کچھ دوسرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کوئی دوسرے چینل کو چینل کو اپنی میکنی